اور یہ کہنا کوئی کفر نہیں ہے کیونکہ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو اپنے ہاتھ اٹھائیں گے اور کہیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کس طرح ایک رسول اللہ تعالیٰ کا ایک نبی چند برے لوگوں کی ہاتھوں اس طرح سے دکھ اٹھائے اب اگر آپ حضرت عیسیٰ المسیح کی مسلوبیت اور موت پر ہی اٹھ کے رہیں گے اور اس کے مقصد کو نہ جان پائیں اور اس کے بعد جو ہوا سمجھ نہ پائیں تو پھر ایسا ہی ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ کو کبھی شکست نہیں دی جا سکی اللہ تعالیٰ ہمیشہ فاتح رہے ہیں اور جب اس نے نجات کا انتظام کیا تو وہ کامیاب ہونے کے لیے ہی بنایا اور جس بات کا اس نے فیصلہ اور جس بات کا تحیہ کر لیا اسے ناکامی نہیں ہو سکتی